ویڈیوز میں کیسے ہیں آپ سب امید ہے سبھی لوگ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور سب لوگ ویست ہوں گے آج کل سردیاں ہیں تو سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے سبھی لوگ بیزی رہتے ہیں چھوٹا سا دن جلدی سے ڈھل جاتا ہے تو چلیے آج ہم ایک ریسے بھی بناتے ہیں میں بناوں گی آج مونگ دال کے لڈو یہ ہے آدھا کیجی مونگ دال شلکے والی اور یہ ہے گوند پچاس گرام یہ بارک گوند ہے آپ اس کو روست کر کے گھی میں اور اس کو بارک پیس لیں اور یہ تھوڑے سے مگج اور ڈرائی فروٹس ہیں اس میں ہیں کاجو بادام اور یہ کھر بچے کے بیچ اور آپ اس میں جو چاہیں وہ ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم نے چینی کو بارک پیس لیا ہے اور ہم نے دال کو بھی روست کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اسے پیس لیا ہے ابھی ہم اسے گھی میں فرائی کر رہے ہیں اور آپ اس میں 300 گرام کے لگ بھگ گھی ڈال سکتے ہیں جو کسی کو لگے اگر کم ہے تو اور زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے گھی کڑھائی نے گھی چھوڑ دیا ہے دال اچھے سے روست ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی بھونی تھی تو اس نے زیادہ گھی ایبزورب نہیں کیا اور یہ دیکھئے اس نے کڑھائی نے گھی چھوڑ دیا ہے اگر آپ کو لگے کہ لڈو بند نہیں رہے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا گھی اور ملا سکتے ہیں اور ہم نے اس میں چینی پیس کے ملا لی ہے باریک اور یہ تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا پہلے پھر ہم نے چینی ملائی اور ڈرائی فوٹس پیس کے ملائے اس میں فرنس یہ پورانی کلپ ہے ایکچولی تو میرے پاس اس سمیں یہی تھی ایک کوئی ڈالنے کے لیے یہ دیکھئے اور یہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کے لڈو بندیں گے اور یہ بہت ہیلتی اور پوسٹک لڈو ہیں آپ انہیں کھا کر دیکھئے گا اور مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے یہ دیکھئے لڈو بند گئے ہیں اس کے تھوڑے شیپ میں ٹیڑے میڑے ہیں لیکن اچھے ہیں ہلڈی ہیں اور آپ لوگ بتائیے گا مجھے کھا کر کیسے لگے آپ لوگوں کو اور فرنس جو بھی کوئی میرے چینل پر نیو ہیں اور میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھئے اس میں کافی سارے لڈو بن گئے تھے ریسپی بہت ہیلڈی اور پوشٹک لڈو ہیں فرنس تو ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی سوچ رہیے مست رہیے بائی بائی فرنس سنت